اگر آپ کے پاس اپرچنٹیز ہیں، آپ کے پاس ویل ہے کچھ کرنے کی، تو یہ بات تیہ ہے کہ رولز آف اسٹولوجی کے مطابق یو آرےڈی فر در ٹیک آف اگر آپ اپنے پرانے غم بھلا دیں تو آپ کے پاس نیو سیڈنگ کا، نیو ٹائم آف پلیجرز کا پورا محول بنا ہوا اگر آپ کو کچھ بڑا سوچنا چاہیے اسلام علیکم سائٹ ایلینز میں ہری سازمی پروفیشنل سٹولوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ہی سب سے کی آسٹرولوجیکل ریسرچز کے ساتھ یہ فروری کے آخری دنوں سے لے کر ستائیس فروری سے سوان فورت آف مارس تک کی آسٹرولوجیکل ریسرچ اینڈ پریڈکشنز ہیں پلانٹی پوزیشن سیڈیٹرینز کے لیے کافی بڑے بینیفٹس کے لیے ریڈی ہے اگر آپ کے پاس اپرچنٹیز ہیں، آپ کے پاس ویل ہے کچھ کرنے کی تو یہ بات تیہ ہے کہ رولز آف اسٹرولوجی کے مطابق یو آرےڈی فر در ٹیک آف کچھ پلانٹس آپ کو اس وقت بیان کرتا ہوں جو آپ کے لیے کافی پوزیٹیف ہیں آپ کا رولنگ پلانٹ ہے جوپیٹر اس وقت سکسٹھ اینگل پر ہے جوپیٹر باقی لوگوں کو نالیج دیتا ہے، باقی لوگوں کو لکی فیکٹر دیتا ہے آپ کو نالیج اور لکی فیکٹر، انہانسمنٹ یہ تو دے گا ہی دے گا یہ پرسنالیٹی اٹیچمنٹس، پرسنالیٹی ڈیویلیمنٹس، پرسنالیٹی چینجز یا پھر آپ کے اندر کے زوف، آپ کے اندر کی کمزوریاں، آپ کے اندر کی سنسیٹیوٹیز کو بھی رپیئر کرتا ہے سو اس وقت وہ آپ کے سکس اینگل پر ہیں نفسیاتی دباؤ کے کوئی سین نہیں ہے جوپیٹر آن سکس اینگل، سو ایکسپیکٹیڈ کہ اگر آپ اپنے پرانے غم بھلا دیں تو آپ کے پاس نیو سیڈنگ کا، نیو ٹائپ آف پلیجرز کا پورا محول بنا ہوا ہے جوپیٹر رہے گا بھی یہاں لمبے عرصے تک مطلب یہ یکم جنوری کو اپیئر ہوا ہے، یہ جون تک رہے گا پھر تھوڑے دنوں کے لیے یہ آپ کے سیونتھ اینگل پر جائے گا پھر سکس اینگل پر آ جائے گا سو ایٹ مینز کہ 2024 is ideal for your nature it is ideal for your lucky factor it is ideal for your knowledge سو ایڈوکیشنل ایکٹیوٹیز سیج جیڈینز نے کرنی ہو اپنی knowledge based achievements کرنی ہو اپنی luck factor type کی کوئی achievements کرنی ہو جیسے الجھے ہوئے کاموں کو resolve کرنا جیسے risk لینا جیسے multitasking کرنا this is the right time اور یہ ہے بھی لمبائی سفتے بھی آپ کو supportive آپ کے لیے Saturn and other long term planet آپ کے fourth angle پر ہے یہ 2026 تک fourth angle پر ہی رہے گا اس سے آپ کی جو creative skills ہیں آپ کی لوگوں کو judge کرنے کی صلاحیت آپ کی time کو judge کرنے کی صلاحیت آپ کی system کو judge کرنے کی صلاحیت آپ کے لوگوں کی نیتوں کو judge کرنے کی صلاحیت اپنے maximum level پر رہے گی and it is representative of your finance second angle کا representative ہے third angle کا بھی representative ہے تو آپ اپنی family کے لیے بھی کافی مفید ہونے والے ہیں آپ اپنے دوست ہے باپ کے لیے بھی کافی مفید ہونے والے ہیں جن لوگوں کا واسطہ بھی سیٹیرین سے پڑے گا وہ دیکھیں گے کہ سیٹیرین زیادہ humble ہیں زیادہ helping ہیں زیادہ sacrificing ہیں زیادہ loving ہیں سو یہ Saturn کی وجہ سے ہو رہا ہے اور یہ ہوگا بھی لمبے time تک کے لیے Mars آپ کے third angle پر Venus آپ کے third angle پر Mars and Venus کی combination آپ کو بری عادتوں سے بھی روکے گی آپ کے اندر love emotions بھی produce کرے گی آپ کے اندر public connections آپ isolation سے باہر آ جائیں گے اگر آپ صرف ڈرائنگ روم ٹاک کیا کرتے تھے لوگوں سے ملنے سے گریزہ تھے لوگوں کی بات concentration کے ساتھ سن نہیں پاتے تھے اپنی بات لوگوں کے سامنے concentration کے ساتھ نہیں کر پاتے تھے یا پھر ڈرے رہتے تھے یا پھر آپ اپسی relation جیسے one on one relation ہوتے ہیں محبت والے relations ان میں کچھ کمی آگئی تھی ایک دوسرے سے ذرا چڑ پیدا ہو گئی تھی تھوڑی نفرت یا تھوڑی اقتہاہٹ پیدا ہو گئی تھی تو in this week due to رمضان season due to شعبان and پھر آگے رمضان آ جائے گا and ساتھ ہی یہ جو پلینٹی position ہے آپ اس سال اگلے تیس چالیز دنوں میں cover ہو جائیں گے آپ کی آپسی محبتیں اتفاق میں بدلیں گی یہ سورج کی بہترین position ہے مرکری کے ساتھ اور سیٹرن کے ساتھ so آپ اس وقت trading کر سکتے ہیں نئے کاروبار کا آغاز کر سکتے ہیں اپنے گھر کو بڑا کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں comfort لانے کے لیے چیزیں خرید سکتے ہیں اپنی زندگی میں سکون لانے کے لیے travel کر سکتے ہیں آپ حجرت کے بھی امیدوار ہیں and dominating skills اگر شہرت کے امیدوار ہیں تو بھی اس طرح کی کوششیں آپ کو سود مند ثابت ہوں گی overall دیکھا جائے تو position of mercury position of sun position of saturn یہ اس وقت ایسا time behavior generate کر رہی ہے جو Sagittarian nature کو baseful success momentum create کر کے دے گی اگر ان سیڈنگ سے آپ نے کچھ دنوں میں اپنے levels کو آپ کر لیا آپ نے financial stability حاصل کر لیا اپنے relationship بنا لیے اپنی صحت اچھی کر لی اپنی educational سرگرمیاں meet کر لی merits کے لیے تو یہ اس ہفتے یا اگلے ہفتوں میں ختم نہیں ہوگا پھر یہ لمبا چلے گا اور رہی صحیح قصر اگر آپ بھی ہیں مسلم سورہ شمس پڑھتے ہیں رمضان سیزن میں شعبان سیزن میں تو اس سے جو خیر اور برکت آئے گی وہ تو لا متناہی ہے اس کے بارے میں تو predict بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ آپ کو کتنا دے دے گی تو سادہ لفظوں میں میں جو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ this is a time for sudden gains this is a time for some big jumps it is not a routine time جس میں آپ صرف روزمرہ کے کام جو صبح اٹھ کے آپ کیا کرتے تھے آپ وہ ہی کریں آپ کو کچھ بڑا سوچنا چاہیے آپ کو کچھ بڑے opportunities کے لیے base بنانی چاہیے and اس میں پھر chance of success بہت زیادہ ہے اس دوران بھی اگر کوئی سائیٹیرین الجا ہوا نظر آئے جیسے everything is on track there is no issue at all by astrological rules by western astrological rules لیکن پھر بھی کوئی سائیٹیرین اپنی صحت کے شکایت میں مبتلا ہو سکتا ہے پھر بھی کوئی سائیٹیرین اپنے پچھلے دنوں کے relationship کے الجاؤ کی وجہ سے ذہنی تناو کا شکار ہو سکتا ہے پھر بھی کوئی سائیٹیرین اپنے وسائل کی کمی کی وجہ سے اپنے ٹیلنٹ کو ویسٹ کر رہا ہوگا پھر بھی کوئی سائیٹیرین اپنے بیماریوں کی وجہ سے اپنے آپ کو الجھن میں محسوس کرتا ہوگا ایسے لوگوں کو اس ٹائم کو spiritually بھی کیش کرنا چاہیے اسلامیات point of view سے شعبان ہے رمضان ہے یہ آسٹولوجیکل پرڈکشن نہیں ہے کہ اچھا ٹائم آ رہا ہے یہ کرییٹر نے رب نے جس نے رمضان بنایا جس نے آپ کو بنایا جس نے رحمتوں کو بنایا جس نے بینیفیٹس دینے وہ خود ہی فرما رہے ہیں کہ یہ رحمتوں سے کہ وہ خود کہہ رہا ہے تو آپ اپنی اگر خلاصی چاہتے ہیں اگر آپ برکت چاہتے ہیں تو آپ کو ملنی چاہیے ایس اسٹولوجر اس میں صرف آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ کو سورہ شمس پڑھ نہیں ہے باقی عبادات کے ساتھ روزہ رکھئے نمازیں پڑھئے دیگر چیزیں کریے لیکن سورہ شمس کو ایڈ کر لیجئے اپنی روٹین میں اس سے آپ تھو اور 24 کے لیے ایکٹیو اینڈ ٹیون ہو جائیں گے ایس سیجیٹریس روبی آپ کے لیے بہترین سٹون ہے بلو سفائر آپ کے لیے بہترین سٹون ہیں یہ جمالوجیکل آرٹ آف ہیلنگ ہے جس سے ایک کیٹالیسٹ سپورٹ ملتی ہے جو آپ کی انرجیز کو آپ کر دیتی ہے جو آپ کے مشنز کو زیادہ گہرائی سے ڈیل کرنے میں مدد دیتی ہے جو آپ کو پروٹیکٹ بھی کرتی بوسٹ بھی کرتی بٹ سٹون نیچرل ہونا چاہیے نیچرل سٹون کے بڑے پاپڑ بیلے ہیں ہم نے سیجیٹریانز آپ کو بتا نہیں سکتا جب ہم یہ سٹور کریئٹ کر رہے تھے ایسٹو جم آفیشل ہیلنگ سٹونز کے لیے ہمیں کتنی مسیبتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے لیکن بہرحال اب ہم کر چکے بہت پیسہ خرش کیا پانی کی طرح پیسہ بھایا پہلے جمالوجسٹ کو پے کیا روبی ساؤتھ افریقہ سے منگوایا برما سے سیلون سفائر ہم نے سری لنکا سے منگوایا وہ بھی بہت ہائیلی پیڈ جمالوجسٹ جو آڈنٹی فائی کرتے جو سٹون کو پہچانتے تھے پھر ہم سٹون جب پہچان لیے تو اب خریدنا بھی ہے تو ان کی نیگوسییشنز بڑا فنڈ خرچ ہوا پھر سٹونز کو سیفلی پاکستان لے کر آنا اس کے لیے لائسنسنگ ڈاکومنٹیشن پتہ نہیں کیا کیا کتنے نئے ایمپلائیز ہائر کرنے پڑے کتنے نئے فنڈز یوز کرنے پڑے کتنی الجن سے لیکن آخر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کامیابی دی کہ اب یہ سٹور ورلڈ وائیڈ اویلیبل ہے آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہیلنگ سٹون آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو اس سٹور پر جائیے لنک نیچے ڈسکرپشن میں بھی ہے یہاں اوپر بھی کہیں آ رہا ہوگا تو آپ یہاں سے اپنی جو ریکوارمنٹ سٹون ہے جو آپ اس ویڈیو سے دیکھتے ہیں یا پھر آپ اپنے پرسنل کیلکولیشنز کے بعد جو آپ کی ریکوارمنٹس ہوتی ہیں سٹونز سے ریلیٹیڈ ٹیٹمنٹ سٹونز سے ریلیٹیڈ اب آپ آرڈر کر سکتے ہیں آپ کو انشورنس کے ساتھ لیب سرٹیفکیشن کے ساتھ اور دور سٹیپ پر آپ کے سٹون پہنچ جائیں گے اگلے ہفتے مزید آسٹرولوجیکل چینجز آئیں گے اب تیزی سے چینجز ہیں زیادہ تر پوزیٹیو ہیں سو اپنے آپ کو ریڈی رکھئے پوزیٹیو چینجز کو ایکسپٹ کرنے کے لیے اپنی دعاوں میں مجھے اور میری ٹیم کو بھی ضرور یاد رکھیے گا اللہ کا بھی شکر ادا کریے گا چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اس سے ذرا ہماری حوصلہ افضائی ہو جاتی ہے اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ نکھے پا